اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے کافی دن سے میں آپ لوگ کے ساتھ اس چینل کے اوپر ایکٹیو نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا مصروف تھا اور مصروفیات یہ تھی کہ میں آپ لوگ کے لیے زبردست قسم کی مزے مزے کی ویڈیو شوٹ کر رہا تھا جو میرے چینل سٹریٹ فور پی کے پر آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور انہیں آپ لوگ کافی پسند بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوئیں زندگی میں کچھ واقعات ہوئے جن میں سے ایک یہ تھا کہ مجھ کو کال آئی پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے ڈان نیوز ٹی وی وہاں سے مجھے کال آئی کہ اب ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کے یوٹیوب کے ایکسپیرینسز ہیں فوڈ ان ٹریول جرنیز کے حوالے سے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویورز کے ساتھ لائف ہمارے مارننگ شو چائے ٹوست اور ہوسٹ کے اوپر شیئر کریں تو میں نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک اچھیومنٹ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے کام کو اکنالیش کریں اور آپ کو ایز اگیسٹ بلائیں تو میری بڑی خوشی کی بات تھی ہے تو تینکیو سو مچ ڈان نیوز اور چائے ٹوست اور ہوسٹ کے ٹیم بہت سارے لوگوں نے وہ انٹریو دیکھا میرا بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا لائف آکے یہ ساری چیزیں شیئر کرنا لیکن بہت سارے لوگوں نے وہ انٹریو نہیں بھی دیکھا تو غافی میرے پاس میسیجز بھی آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں نے جانتا ہے کہ میں اس چینل کے اوپر وہ انٹریو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں تو پلیز آپ لوگ بھی ضرور دیکھیں گا اس کی انٹریو تو بیس منٹ کا تھا لیکن اس کی ہائلائٹ سے تقریباً یہ دوز بارہ منٹ کی تو پلیز اس کو دیکھئے اور مجھ کو بتائیے گا کہ آپ لوگوں کیسا لگا اور زیادہ باتیں نہیں کرتے دیکھتے ہیں ڈان نیوز کا مورننگ شو کا میرا والا سیگمنٹ چائے ٹوست اور ہرسٹ اور یہاں پہ کہنا تو باتتا ہے کہ پھر چلے یہ سے زیادہ بارک جو کہ ہمارے ساتھ بھی بیٹے میں ہمارے اگلے گیسٹ ہیں اور یہ ایک فوڈ اینڈ ٹراول ویلوگر ہیں یہ بزیدار بزیدار ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ یوٹیوب ان کو ڈالتے ہیں اور ہمیں پاکستان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کھانے دکھاتے ہیں فوکس ان کا سٹریٹ فوڈ ہے؟ بلکل فوکس میں آجیا بلکل ٹھیک الگا شکر ہے آپ کیسے ہیں تائم کیو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے انوایٹ کیا ایمی پلیجر آپ کی ویڈیو بہت اچھی تھی بائے دوئے اچھا تائم کی میں نے اس لئے آپ سے پوچھے کون سا کیامرہ استعمال کرتے ہیں اچھا آپ کا یوٹیوب چینل کا نام وہ بھی بتاتے ہیں میرا چینل ہے سٹریٹ فوڈ پی کے اور پی کے اسی لئے میں نے رکھا کہ پاکستان کا جو سٹریٹ فوڈ ہے اس کو میں دلیہ پہنچا ہوں اور جو ٹریویل دیسنیشن ہی ہماری وہ لوگوں کو دیکھا ہوں اور یہ چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا میر ٹو تھاؤزن سیونٹین میں اور اس کا ریزن یہ تھا کہ مجھے خود شوق ہے ٹریویل کا سٹریٹ فوڈ کا نئے نئے کھانے انجوائے کرنے کا ٹرائے کرنے کا تو میں دیکھتا تھا انٹرنیشنل فوڈ بلوگرز کو یوٹیوب کے اوپر لیکن مجھے اس میں پاکستان نظر نہیں آتا تھا کہ لوگ یہاں پہ آرہے ہیں اور یہاں کی چیزیں ٹرائے کر رہے ہیں انٹرنیشنل فوڈ بلوگرز دوسرے کنٹریز میں تو جاتے تھے آپ کو پتا ہے پاکستان نے کتنا سفر کیا ہے تو پھر یہ کہ میں نے کہا کہ جب دوسرے نہیں آرہے تو ہم تو ہیں یہاں پر ہم کچھ ٹرائے کر سکتے ہیں تو سٹارٹ میں نے کیا تھا موبائل سے بنانا پھر لوگوں نے ویڈیو پسند کرنی سٹارٹ کی اور ویوز آئے کومنٹس آنے شروع ہوئے ماشاءاللہ آپ نے کون کون سا شہر ابھی تک ٹرائیو کر چکے ہیں میں کافی دن پاکستان میں ٹرائیو کر چکا ہوں کوئیٹا میرا بس ابھی رہ گیا ہے لیکن میں ملوشستان میں میں اور مارا تک گیا تھا بیچ پہ اور اس کے آتے ہیں لاہور پنجاب کے دیگر ننکانا صاحب ہو گیا شیخ پورا گجرہ والا فیصلہ باد پشاور چار سدہ چار سدہ اور مارا میں آپ نے کیا کھائے کہ میں جب ادر گئی تھی مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا اور مارا میں بیسکلی سائٹ سینگ ہے وہاں پہ ہم نے کھی تھی وہاں پہ اور بلوچ سائل ڈیپ فرائی مچھی اہاں بچھی تھی راستے میں بیسکلی جو راستہ ہے اس کا وہ اصل میں ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہے چیزیں پہاڑیوں وغیرہ آتی ہیں اور راستے میں ہم نے کھایا تا وہاں پہ مٹن روش اور آپ کو پتا ہے یہ جو ٹریک اڈے والے ڈھابے ہوتے ہیں اس پہ جو یہ چینے کی ڈال ہوتی ہے فرائے اور ماش کی ڈال ہوتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے بالکل ہے یہ جو ٹریول ایکسپیرینس ہے اور مارا کا وہ بہت زبردست ہے وہاں پہ سائٹ سینگ تو ہے ہی اچھا آپ کے خیال میں پاکستان کی ٹاپ فائیو ڈیسٹینیشنز ابھی تک آپ نے کیسی ہیں کونسی ہیں جو ٹاپ فائیو ہیں فوڈ کے سٹریٹ فوڈ کے پوئنٹ اف ڈیو سے اگر آپ اسے کہیں تو کراچی تو آبیسلی مینی پاکستان ہے تو اس کو تو آپ کردیں تھوڑا سا سائٹ پہ کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو ہر فلیور مل جاتا ہے اس کے بعد جو نمبر ون میرے نزدیک ہے وہ ہے پشاور پشاور اور لاہور جو میجر سٹیز ہیں ہمارے وہ تو ہیں ہی باقی اگر آپ دوسرے نورڈن نیریز وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ٹراؤٹ فش وغیرہ ملتی ہے جو کہ فارم کی بھی ہوتی ہے ابھی میں گیا تھا ریسنٹلی آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں ٹاپ فائی میں بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہوں کیونکہ میں نے کانٹینٹ کافی سارا شوٹ کیا ہوا ہے بہت ساری مور دن ہنڈرڈ میری ویڈیوز ہیں تو وہاں پہ ابھی میں ریسنٹلی گیا تھا تو میں نے وہ وائل ٹراؤٹ وہاں پہ ٹرائے کی فارم کی ٹراؤٹ تو ملتی ہے لیکن جو ریور ٹراؤٹ ہے وہ میں نے ٹرائی کی وہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے تو ایک ڈیسنیشن آپ اس کو بھی کاؤنٹ کرکتے ہیں کہ آپ ساوات سے آگے مہودنڈ لیک کی طرف جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ٹراؤٹ وغیرہ مہودنڈ لیں مہودنڈ مہودنڈ پشاور کے بارے میں بات کرتے ہیں پشاور کے بہت سارے جو سٹریٹ پوڈز ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں تو آپ کے خیال میں ٹاپ تھری کونس ہیں پشاور کی ٹاپ تھری کیا کھانا چاہیے پشاور کی ٹاپ تھری میں سب سے پہلے تو چپلی کباب وہاں کا ایک مین چیز ہے اور چپل کباب میں میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور میں تین ٹاپ چپلی کباب ہیں ایک نمبر ون جلیل چپلی کباب نمبر ٹو عمر کباب اور نمبر تھری تارو جببہ پہ ایک رابیل کباب ہاؤس ہے وہ وہاں تین ٹاپ پیسے تو بہت سارے اور بھی ہیں اور بھی لوگ مجھے ریکمنڈ کر دیتے لیکن یہ میں نے تو ان کے ویڈیوز بھی میرے چینل پہ ہیں جی جسے کہ ان کے بہت زبردست ہیں اور جلیل کباب کا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ جو ہے وہ یہاں سے ان کے کباب بہار بھی گئے ہیں ادنان سمی اور شاروخ خان نے ان کے کباب بانگ واقع ہے ارے واہ بہت زیادہ نے خود مجھ کو یہ بتایا تھا اور میری ویڈیو کے اندر یہ موجود بھی ہے تو یہ کافی اچھا میں نے نمک منڈی کے بارے میں بڑا سنوی ہے نمک منڈی نمبر ٹو پہ آ جائے ہیں اچھا نمک منڈی کیا ٹرپلی کباب ایک سیکشن ہو گیا اس کے اندر بھی پھر کٹیگریز آ جاتی ہیں تو نمک منڈی میں تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ہر طرف دنبے کی خوشبو اور دھویں آپ کو نظر آنے لگتے ہیں لیکن جو نمبر ون سب سے فیمس ہے وہاں پہ وہ ہے نسار چرسی نسار چرسی کی بھی ویڈیو ہے وہاں پہ اور اس کی بھی ایک انہوں نے بتایا تھا کہ کسی ان کا نام ہے اور اس ساری شیزیں تو وہ بسکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ نمک میں ہوتا ہوتا ہے ان کا سارا جو تکہ ہوتا ہے اور کڑھائی ان کی ٹمارٹر اور ہریمیش اس کے اندر ڈالتے ہیں اور دمبے کی جو لات ہوتی ہے جو اس کی پات ہوتی ہے اس کے اندر اس کو بناتے ہیں خاص بات جو ان کی ہے جو ان کے آگے پیچھے شاپ سے پوچھا کہ یہ تو سب جگہ ایک ہی جیسی ڈشز مل رہی ہیں تو پھر نسار چرسی میں ایسی کیا بات ہے تو بسکلی جو دمبا ہوتا ہے جو گوٹس جو چیو لے کر آتے ہیں وہ وہ خاص عمر کے ہوتے ہیں کوئی خاص سائز کے ہوتے ہیں اس کے گوشت کے اندر جو ہے نا وہ ٹیسٹ سادہ ہوتا ہے اچھا زیا بھائی مجھے ذرا بتائیں کہ یہ سواد میں آپ نے کیا کیا کھایا ہے ہاں سواد میں بسکلی کالام ہماری دستنیشن تھی فائنل اس کے بعد پھر ہم آگے گئے تھے مہودنٹ لیک تا اور جو مین ابجیکٹیف تھا ہمارا وہ یہ کہ ہمیں وائلڈ ٹراؤٹ مل جائے اچھا کیونکہ فارم کی ٹراؤٹوں مل رہی ہوتی ہے اور کالام سے لے کے جو مہودنٹ لیک تک کا سفر ہے وہ بہت زبردست ہے کیونکہ اس میں رستے میں ایک اوشو فورسٹ آتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک آفشار آتی ہے گلیشئر تھائک وہ اپنے گھلیا ہے اس کے بعد پھر اینڈ میں جو مہودنٹ لیک تھی وہاں پھر ہم کو وہ ٹراؤٹ فیش ملی بہت زبردست اور وہ کم کم ہوتی ہے کیونکہ جو لوگر لوکل فشرمن ہے وہ ہی صرف پکڑ لیتے ہیں ورنہ اس پہ شاید اجازت نہیں ہے اس کو اجازت نہیں ہے اپنے زیادہ پکڑ لیں کیونکہ اگر تھی مشکل سے حاصل ہو رہی ہے وہ میرے ڈیفرن ریٹس ہوتے ہیں لیکن جو ہوں میں ملی تھی ٹوینٹی فائنڈڈ روپیس پر کے لئے تو بے سکری میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اڈیشن کرنا چاہتی ہوں بیورز کے لئے آپ لوگ اگر نہیں جانتے تو آپ لوگ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو اگر آپ نے لوکل فش اگر یہ جو ٹراؤٹ کی بات ہو رہی ہے فارمی ٹراؤٹ کے اوپر سپورٹ ہوتے ہیں مگر وہ لال نہیں ہوتے وہ گری ہوتے ہیں اور اگر وہ وائل ٹراؤٹ ہے یعنی کہ جس طرح انہوں نے بتایا پچی سو روپے کلو اگر دے رہے ہیں تو اس کچھی مچھلی کو چیک کر لیجے گا اس پر لال رنگ کے ٹراؤٹ ہے جو فارم والی ہے وہ بھی پچیس سو روپے کلو دے رہے ہیں لیکن وہ چیک کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک بہت ساپ وائٹ ہوتی ہے سلور ہوتی ہے اورنج اورنج ڈوٹس ہوتی ہے وائل والی پہ اورنج ڈوٹس ہوتی ہے اب پنجاب کی طرف چلتا ہے پنجاب تو بھائی مجھے بتائیں ادھر کیا آپ کو اچھا لگتا ہے جائیں تو ہر زفہ آپ کو نئی چیزیں ملتی ہیں اور خاص طور پر اندرون جو لاہور ہے اس کی بات ہی الگ ہے اور میں گیا تھا خلیفہ بیکری وہاں پہ میں نے نان خطائی ان کی ٹرائی کی کی کیونکہ وہ ایک آئیکونک چیز ہے جی بلکل ہر سٹی کی اپنی چیزیں ہیں اس طرح لاہور کی ایک نان خطائی آئیکونک ہے اور وہ بھی جب آپ ڈیلی گیٹ سے لیکے خلیفہ تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ بھی کافی مزیدار سفر ہے وہ بھی کڑا مزیدار ہے لوگ جاتے ہیں ٹیول ریسنیشن یہ نورڈن ایریاس تو ہیں لیکن اگر آپ نے لوکل کلچر دیکھنا ہے لوکل لوگوں سے ملنا ہے اور ان ساری چیزوں کا ایکسپلور کرنا ہے تو آپ ڈیلی گیٹ سے حلیفہ نان خطائی تک کا سفر کریں ایچ میں آپ کو سموسے پاکوڑے پراتھے دودھ کی بوتل لسی یہ ساری چیزیں ملیں گی اور پھر اینڈ آپ کا جو ہے وہ کلائمکس ہوگا حلیفہ کی نان خطائی پر تو آپ کو پورا اندرون ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پرانے دور میں آگئے ہیں بلکل لیکس ہے بلدنگ جو ہیں وہ بہت امیر وہ مغلیہ دور کا رستہ ہے نا وہ بادشابہ سے جاتے تھے جب وہ دہلی جاتے تھے تو دہلی گیٹ سے نکل کے جاتے تھے تو قلعے سے لے کے دہلی گیٹ تک کا ایک پورا رستہ ہے وہ اور وہیں پہ یہ سارا اچھا حیدر آباد میں کیا کھائیں حیدر آباد کی بومبی بیکری اس طرح لاور کی خلیفہ نان خطائی اچھا ایسا جب بولیں کہ پلہ پلہ فش تو ہے ہی ہے لیکن آئیکون نے گا رکھا ہے تو میں ہی ریسنٹلی ہی گیا تھا بومبی بیکری اور ان کا کیک تو ہے ہی فیمیس اس کے علاوہ وہاں پہ اکرم بریانی ہے جو مجھے لوگوں نے بتایا میں نے ٹرائی نہیں کیا بھی لیکن اکرم بریانی وہاں کی بہت فیمیس ہے اور المنظر پہ یہ پلہ فش فلکی ہے جو دریہ کے کنارے ہیں اس کے علاوہ بریز کے فش اور وہ حالاناکہ کی کڑھائی تو ہیدر آباد کی بھی یہ ایک بات ہے اور وہ کافی ساری چیزیں وہاں پہ بھی مجھے بھی explore اور کرنی ہے تھوڑی تھوڑی کڑھنی ہے تھوڑی تھوڑی باقی نہیں میرے موہ میں پانٹلے جا رہا ہے جب سے یہ کانورسیشن شروع ہوئی ہے کافی بیٹسی ہے عروش تو میلی کھانا پکاؤ گی اپنے کا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ میں آپ سے بہت مشکل مشکل سے سوال پوچھوں گی مگر ایک ایسی ڈش کا نام بتائیں ہماری دورس کے لئے جلدی سے بتائیں کہ اس ریجن کے جو کہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ اور بہت سٹریج لگی مین سٹریم سے نہیں ہے اچھا وہ ہے ایک ڈش پیندہ پیندہ جو ہے وہ ایک پشاور کے ڈش ہے اور اس کو بناتے اس طرح سے ان شارٹ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس کے اندر ایک تو وہ دیسی گھی ڈالتے ہیں دیسی مرغی ہوتی ہے اس میں پانیر ہوتا ہے اور اس کے بعد پتلی پتلی بڑی بڑی چپاتیاں ہوتی ہیں اس کو ٹکڑے کر کے ایک شوربہ بناتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ ہے کہاں کی یہ پشاور میں پیندہ زبردست کیا نام ہے پیندہ 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 چلیں بھائی ہم پشاور چلتے ہیں ایک دن مگر تھانکیو سو مچ کہ آپ آئے آپ نے اتنی انفرمیشن دی موسیقی